موسیقی 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 تو وہ نصیحت سب کے لئے ہوتی ہے کیونکہ جب عام نصیحت ہے تو عام نصیحت جیسے سب کے لئے نصیحت آپ کے لئے اس کو کچھ خاص نہیں ہے جب خاص مندے کو نصیحت ہوگی تو برپو خاص نصیحت ہوگی اور نزائف کو موافق ہوگی بس ابھی اقلال اتنا ہی جا 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 سکتا ہے لیکن ایک میں نصیحت کر سکتا ہوں آج پہ شاہین نے آپ کو بھی سنا رہا تھا کہ اچھا میں آس کے ام کاسمی جو یہ چینل ہے جس سے ساری کلاسز وغیرہ ہنڈل ہوتی ہیں تو اس سے بھی میں آن لائن یہ لیپ ٹاپ لائیو چل رہا ہے مکتی صاحب اس میں بھی آف لائیو ہیں اور یہ اس چینل پر فرس ٹائم لائیو ہیں کیونکہ یہ بشارہ تھرڈ چینل ہے جس میں شورٹ ویڈیو سندے کمنٹ باکس میں پڑھتی رہتی ہیں تو جتنے بھی لوگ سلام کر رہے ہیں سب کو والے کو سلام اور آپ اللہ ورکاتہ تو آج ہم اپنے مفتی ناصر صاحب کے ساتھ لائیو میں مفتی صاحب کے چینل ہدیت المسلمین اس پر وی اور اس ٹی وی وہ جو میں نصیحت کی بات چھڑی ہے تو وہ آج کا جو واقعہ ہے اس پر میں کچھ نصیحت چونکہ ہمیں دیکھنے والے ینگ زیادہ ہیں جو غیر شادی شدہ زیادہ ہیں چاہیں وہ لڑکے ہوں چاہیں وہ لڑکیاں ہوں سب کے لیے جب نصیحت کی بات چلی آج جو کال میرے پاس آیا تھا تو اس میں ایک خاتوم میرا نمبر ملا اور وہ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی انہوں نے اسے یہ پوچھا کہ اگر ہم سوسائٹ کر لیتے ہیں تو سوسائٹ کرنے کے بعد مغفرت نہیں ہوتی لیکن کوئی ایسا عمل ہے کہ جس سے سوسائٹ کر لے اور مغفرت ہو جائے انہوں نے اس سے کوئی اپنی پروگلم شیئر نہیں کی بلکہ یہ پوچھا میں نے جب فورس کیا انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اپنی بیٹ سے میں اپنی بہو سے پریشان ہوں بہو سے میں اپنے پریشان ہوں اور جب میں نے فورس کیا تو وہ پھر اتنا کہنے کی پاس دھالے مار کے رہی ہیں وہ فورambar اتنا رہی ہیں کہ مجھے ڈاؤٹ ہو میں نے کہا آپ ساس ہی ہے نا تو وہ کہنے لگی ہاں میں ساس ہوں میری جو بہو ہے تو میں نے کہا آپ مکس رہتی ہیں کہ نہیں مو اوپر والے فلور پر رہتی ہے میں نے میرے نیچے رہتی ہیں میں نے کہا آپ کی عدقت ہے کہ مجھے بس تمہیں بتا رہا تھا کہ سولوشن میں بدے سکتا ہوں میں نے کہا آپ پریشان نہ ہو ہمت نہ آ رہے ہیں پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے وہ بولی کہ مجھے یہ نہیں جان رہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہیں ہے مجھے بس جینا نہیں ہے میں بہت تھک گئی ہوں اب مجھ سے بلکل برداشت ہو گئی تھا مجھے تو آپ یہ بتا دو کہ سوسائیٹ درنے کے بعد مفرط ہو جائے گی ہے نہیں ایسا کوئی عمل ہے میں دنگ تھا حیران تھا یہ بتائیے تو میں نے کہا آپ کے بچے کیا کرتے ہیں بولے کوئی کچھ نہیں بولتا میں نے کہا بچے نہیں سمجھاتے ہیں بولے بہت خطرناک ہے وہ مفتی صاحب مجھے تو بتا دو مجھے کوئی ایسا حمل ہے میں نے کہا ہے بہت میں نے جب دس منٹ تک میں بولتا رہا سمجھاتا رہا پھر انہوں نے کہا کہ میں ملنا چاہتی میں نے کہا چلو میں ملنے کا آپ کو ٹائم بتا دوگا تو اب اس واقعے کو سنانے کے بعد نصیحت یہ ہے کہ والدین کی عزت چاہے وہ والدین ہمارے ہو یا وہ والدین ہمارے ہزبینٹ کے ہو ہماری بیوی کے ہو ہمارے دوست کے ہو ہمارے پڑوز کے ہو ہمارے محلے کے ہو چاہے وہ غیر مسلم کے کیوں نہ ہوں والدین اگر کسی کے ہیں تو وہ ضرور آپ سے عمر میں بڑھتا ہوں ایسا نہیں ہوگتا ہے کہ باپ کے سن عمر کے ہو ان کی عزت تو والدین کی عزت کرنا یہ نصیحت ہے تمام ینگز کے لئے جی اس طرح میں ایک بات کروں